دوسرا مسئلہ فقہاں نے لکھا ہے کہ جو غریب آدمی ہو یا اس کے اہل و عیال زیادہ ہو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ صدقہ نہ کرے قربانی کا گوشت نہیں آرہی میرا خالے پاس آئے کیونکہ اللہ کی طرف سے زیافت ہے تو جب آپ غریب ہیں آپ پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے تھے تو بچوں کا حق بیوی بچوں کا حق پہلے ہے بعض لوگ صحاوت کا دریہ بن جاتے ہیں گھر میں بچوں کو اتنا نہیں مل رہا اور وہ سارا انہوں نے بانٹ کے تو بھئی وہ پہلے یہ غریبوں کے لئے ہیں میرا خال ہے ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا غریب ہے نہیں لیکن اگر کوئی بیٹھا واہ تو اس کے لئے بتا رہا ہوں ہمارے ہاں سب کھاتے ہیں پورا سال کھاتے ہیں لیکن اگر کوئی غریب ہے جس کو پورے سال گوشت کم ملتا ہے تو وہ صدقہ نہ کرے وہ تین حصے نہ کرے وہ سارا اپنی فیملی کو کھلا دے خود بھی کھائے اور اسٹور کر کے اپنے بچوں کو کھلائے وہ بچوں کو بیوی کو یا جو بھی اپنے قریبے رشتہ دار ہیں ان کو کھلا دے تو یہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنا ضروری نہیں ہے سمجھ رہے باقی عام آدمی کے لئے حکم کیا ہے کہ گوشت کے تین حصے کر دے ایک حصے کو صدقہ کر دے ایک رشتہ داروں میں باند دے اور ایک حصہ خود کھا لے یہ جو رشتہ داروں والا حصہ ہے اچھا یہ تین حصے بھی ضروری نہیں ہیں اگر پورا خود بھی کھا جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے بہتہ رہے گے ایک حصہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاو تو قرآن کے حکم کو فالو کرنا چاہیے ون تھرڈ کو کیا کر دینا چاہیے غریبوں میں باند دینا چاہیے اب غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ ایک نیا موضوع ہے بارل جو آپ کو غریب لگتا ہے آپ اس کو دے دیں باقی رشتہ داروں کا حصہ جو ہے تو رشتہ داروں میں اگر قربانی ہو رہی ہے تو نہ دیں ان کو ٹھیک ہے نا اگر ہو گئی نہیں ہو رہی تو پھر ان کو دے دیں تو یہ ہوتا ہے باقی دو حصے آپ رکھ لیں ایک حصہ باند دیں ایسا بھی ٹھیک ہے ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے